اسلام علیکم دوستوں میں ہوں اسمان عزاز اور آپ دیکھ رہے ہیں economy.pk کا یوٹیوب چینل دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ٹرینڈنگ ہے یقیناً آپ یہ ویڈیو اپنے موبائل فون کی یوٹیوب ایپ پہ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کے موبائل فون پہ ایسی کئی ایپس ہوں گی جیسے کہ جی میل، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور اس طرح کی کافی ایپس ہمارا آج کا ٹاپک ہے دنیا کی پہلی موبائل فون ایپ یہ موبائل فون ایپ کس نے بنائی اور اس کا کیا یوز تھا ناظرین آئی فونز اور انڈرویڈ فونز سے پہلے دنیا کا پہلا سمارٹ فون آئی بی ایم نے بنایا تھا جو 1994 میں لانچ ہوا اس وقت کوئی ایپ سٹور یا پلے سٹور نہیں تھا بلکہ اس فون میں پری لوڈڈ ایپس تھیں پری لوڈڈ ایپس کا مطلب ہے وہ ایپس جو موبائل میں پہلے سے انسٹال تھیں جو 1994 میں لانچ ہوا اس وقت ایپ سٹور پلے سٹور جیسی کوئی چیز نہیں تھی بلکہ اس فون میں ہی پری لوڈڈ ایپس تھیں پری لوڈڈ کا مطلب ہے اس فون کے اندر وہ ایپس پہلے سے انسٹال تھیں جیسے کہ کچھ ایپس ایڈریس بک کالکولیٹر کیلینڈر میل نوٹ پیڈ اور سکیچ پیڈ بغیرہ اس زمانے میں ان کو ایپس نہیں بولا جاتا تھا بلکہ فیچرز بولا جاتا تھا اور جب یہ فون ریلیز ہوا تو یہ ایپس اس فون کی فیچرز تھیں اگر ہم فرسٹ ایپ کی بات کر ہی رہے ہیں تو ہم نوکیا کو کیسے بول سکتے ہیں آئم شور آپ لوگوں نے نوکیا کی بہت مشہور گیم سنیک کھیلی ہوگی جو نوکیا کے ہر فون میں ہوتی ہے اس گیم کو دنیا کی پہلی ایپ سمجھا جاتا ہے یا آپ اس کو دنیا کی پہلی موبائل فون گیم بھی کہہ سکتے ہیں سنیک گیم نوکیا نے نہیں بلکہ 1976 میں گراملن نے بنائی تھی جو اس وقت کے کمپیوٹرز پہ کھیلی جاتی تھی سنیک گیم کو موبائل فون میں پہلی دفعہ نوکیا لے کر آیا نوکیا کے ڈیولپرز نے سنیک گیم کو موبائل فون کے لیے ڈیولپ کیا اور نوکیا کے پہلے فون 6110 میں یہ گیم آئی یہ نوکیا کا پہلا فون تو نہیں لیکن موبائل ایپ والا پہلا فون تھا اس گیم کے بعد اس گیم کے بہت سے ڈیفرنٹ ورجنز آئے جو تھوڑے سے ایڈوانس تھے اور کئی موبائل فون کمپنیز نے ان کو اپنے فون میں پری انسٹال کر کے اپنے موبائل بیچنا شروع کر دیئے 29 نیومبر 2012 میں نیو یورک کے ایک میوزیم میوزیم آف موڈرن آرٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ نوکیا کی گیم سنیک کو اپنے میوزیم کی کلیکشن میں آئڈ کرنا چاہتے ہیں ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گیم کتنی مشہور تھی اور ابھی بھی ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹف تھی اور آپ نے اس ویڈیو سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی ایپ کے بارے میں بتایا ہے تو آپ اپنی یوٹیوب کی ایپ پہ سبسکرائب کا بٹن ضرور دمائیں گے تینکیو